جڑا پالا میں ایک ہٹھارہ سالہ بچی کو اس کا باپ اور دادا زیادتی کا انشانہ بناتے رہے گئے اب یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے جب انسان اس واقعہ کے بارے میں سوچتا ہے یا سنتا ہے تو انسان کی روح کام جاتی ہے انسان کے پہن تلے زمین نگل جاتی ہے کہ ہم کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ایک باپ اپنی بیٹی کو حاملہ کرتا ہے دادا اپنی پوتی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس طرح کے واقعات دن بعد دن بڑھتے جا رہے ہیں آج کی اس کہانی میں آج کی سٹوری میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا اور اس واقعے کے بارے میں جانتے ہوئے سنتے ہوئے آپ کا دل کرے گا کہ اگر وہ شخص میرے پاس ہو تو میں اس کو جان سے مارتا ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بوک اور یوٹیپ چینل میں ہوں جڑا والا کے اندر ایک 18 سالہ مدیہ نامی بچی کو زیادتی کا انشانہ بنایا گیا ہے اور زیادتی کا انشانہ بنانے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ اس کا باپ اور دادہ ہے جنہوں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور نہ صرف زنا کیا اس بچی کے ہاتھوں منشیاد فروشی کا دندہ بھی کرتے رہے ہیں اب یہ واقعہ ہوا کس طرح سے ہے یہ باپ کون ہے کیا اس کا سغا باپ تھا کیا ستیلا باپ تھا یہ کہانی کیا ہے اب مدیہ نامی بچی جس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے اس کا دادہ اس کے ساتھ زنا کرتا تھا یعنی کہ اس کو زیادتی کا انشانہ بناتا تھا اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ کئی ہفتوں تک اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور تنگ ہار کے اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میرا جو دادہ ہے یہ میرے ساتھ زنا کرتا ہے اب اس درندہ صرف باپ نے بجائے اس کے اوپر وہ ایکشن لیتا اس شخص نے کیا یہ کہ اس نے انشانہ بنا رہا تھا اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ باپ بھی اس کے ساتھ زنا کرنے شروع ہو جاتا ہے زنا کرنا شروع ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ جس طرح میرا باپ کرتا تھا اب میں بھی اسی طرح سے کروں گا اس نے اپنی حفاظت کے لئے اپنے باپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا باپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے میری جان چھوڑ جائے اب باپ بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو گیا اب کئی ہفتوں تاک اس طرح کے معاملات چلتے رہے باپ زیادتی کرتا رہا پہلے دادا کر رہا تھا پھر دادا اور باپ کرنا لگے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس نے تنگ ہار کے اپنی پھپو کو بتایا کہ میرا باپ اور میرا دادا جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح کی درندگی کرتے ہیں اب اس نے اسے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہماری تو بدنامی ہو جائے گی اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا اس لئے آپ نے کسی کو یہ بات بتانی نہیں ہے اب وہ لڑکی جو تھی ڈھرگی اس نے تنگ ہار کے جو ہے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کری اب جب اس نے اپنی پھپو کو بتایا تو اس کے بعد بھی اس کا باپ اور دادا اس کے ساتھ اس طرح کی زینہ کری کا جو سنسلہ تھا اس کو بگا جائے کہ روک دیتے یا چھوڑ دیتے اس کے ساتھ وہی حرکت کرتے رہے اب اس نے تنگ ہار کے گھر چھوڑ دیا اور گھر چھوڑ کر کسی کے گھر میں جاتی اور وہاں پہ جا کر رہے کہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتی ہے کہ میرا باپ اور میرا دادا یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے رہی ہیں اور زیادتی کرنے کے علاوہ یہ جو منشیات فروشی کا کام کرتے تھے وہ بھی میرے ہاتھوں جو ہے وہ منشیات بگواتے تھے بعد جو جس گھر میں وہ لڑکی جاتی ہے اس لڑکی کا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا تو اس کے بعد وہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں وان فائی پہ کال کرتے ہیں اور پولیس موقع پہ پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی سے سارا بیان ریکارڈ جو انہوں نے کیا تھا وہ اپنی حراست میں لیتے ہیں اور اس کے باپ اور دادا کو گرفتار کر لیتے ہیں جب پولیس سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے باپ اور دادا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر حقیقت کیا ہے سچائی کتنی ہے سچائی کتنی ہے سچائی کتنی ہے سچائی کتنی ہے